جی دوستو مکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کافی دوستو کے میسے جا رہے تھے کہ کبھی ہماری یہ پریس جو فاس جاتی ہے جیسے ڈائی فاس جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے نکالیں کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہم اس پریس کو نکال سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب ڈائی لگاتے ہو تو تھوڑا پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ڈائی جو ہے آپ کی پیرلیلٹی میں لگی ہو پیرلیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا مطلب کی پروپر میچ ہونی چاہیے اور نیچے بھی پورا بیٹھ کے ساتھ پوری میچ ہونی چاہیے اور پوری پروپر کلمپیگ ہونی چاہیے دوسرا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ نے ڈائی نیچے لگانی ہے وہ ڈائی پیس کے کپیسٹی سے ز زیادہ نہ ہو اگر کپیسٹی سے زیادہ ہوگی تب بھی یہ دکت آئے گی اور دوسرا یہ زیادہ دکت آتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو پیس بنتے ہیں تو وہ ڈبل لگ جاتے ہیں ڈبل کا مطلب کی ایک پیس کا ہٹتی ہے ہم نے تو وہ پیس اس میں سے نکلانی ہے اور دوسرا پیس لگا دیا اس سے بھی یہ پریس ہے جو پاس جاتی ہے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں اور اگلی پرولم ہے کہ جب ہم اس کے اوپر ڈائی لگا دیا ڈائی لگانے کے بعد جب ہم چلا رہے ہیں تو یہ کیم ہے جو جھٹکا لے کے چلتی ہے تو جس سے پھسنے کے کارن بن جاتے ہیں میں یہ کارن آپ کو اس لیے گناہ رہا ہوں کہ کئی بارہ آپ کو کارنوں سے ہی روک سکتے ہیں کہ کسی بجا سے آپ پریس کو پھسنے سے روک سکتے ہیں اگر آپ کوشش کرو گے کہ آپ کے کارن نہ بنے تو آپ کی جو پریس ہے وہ پھسنے کا چانس کم سے کم ہو جائے گا اور اس کے بعد جب کبھی آپ کی مالو ڈائی پھس بھی جاتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ کے پاس ہو سکے تو آپ ڈائی کے نیچے پیکنگ جرور لگائیں کیونکہ اگر پیکنگ لگی ہوگی تو آپ کی پریس پھس بھی جائے گی تو آپ پہلے اس کی پیکنگ کو نکالنے کی کوشش کرو گے کلام پر کھولنے کے بعد اس کو پیکنگ کو نکالو گے یہاں اوپر والی کوئی پیکنگ ہوگی اس کو نکالنے کی کوشش کرو گے جس سے آپ کی جو پریس ہے وہ نکل سکتی ہے تو اگر اس کے بعد بھی آپ کی پریس نہیں نکل رہی تو آپ اس جو یہ مستریں ہیں ان کو تھوڑا ڈیلا کر دیں یہاں سے تو اس سے بھی تھوڑا آپ کا بٹا ہے جو تھوڑا لوج ہو جائے گا جس سے آپ کی جو پریس ہے تھوڑا نکلنے میں آسان ہی ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی جو چال ہے اس کو بھی تھوڑا کھولنے کی کوشش کریں کئی بار کیا ہوتا کی پریس پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی کیم کہاں پہ کھڑی ہے اور یعنی سے یہ چابی ہے آپ نے چابی کو دیکھنا ہے کہ چابی آپ کی اوپر کتنے ڈگری پہ کھڑی ہے اگر بلکل سیدھی نبی ڈگری پہ کھڑی ہے تو آپ کی پریس بہت زیادہ پاس چکی ہے اگر تھوڑا بہت آگے پیشے کھڑی ہے تو اس کو آپ نکال سکتے ہو اگر آپ کی جو چابی ہے تھوڑا سا بیک سیڈ میں کھڑی ہے نبی ڈگری سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کے اندر سے اس سیڈ سے کھولنا ہے اور یہاں سے یہاں سے کھول کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر چابی ایک ہے یا دو ہے اگر آپ کی اس کے اندر دو چابی ہے مطلب ایک اس سیٹ سے پلین چابی ہو اور دوسری ایل ٹیپ ہو اگر آپ کی دونوں طرف ایک ہی چابی ہے ایل والی تب تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی دو چابی ہے تو آپ نے کیا کرنا کہ یہ آپ نے کھولنے کے بعد اس کے اندر سے جو چابی ہے وہ باہر نکال لینی ہے باہر نکال لینے کے بعد اچھ چابی کو الٹا کر کے ڈالنا ہے مطلب کی چابی کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور مشین کے چکر ہیں وہ اُلٹے کر لینے ہیں اُلٹے کرنے کے بعد آپ نے جب تھوڑا سا مشین رٹیٹ کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ نے ایک دم چابی کو ایسے گھمانا ہے جیسے آپ گھماؤ گے جیسے آپ کی چابی پہلے جب پراب پر چل رہی تھی اسی طرح سے جب اُلٹی چل رہی ہوگی اسی طرح سے آپ نے اس کو پھسانے کی کوشش کرنا ہے تو جب اس کے اندر آپ پھسانے کی کوشش کرو گے تو یہ چکر پورا کھیچ کے لے جائے گا چابی کو جس سے جو آپ کی پریس ہے وہ نکلنے میں کافی ارتکر پسانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو پریس ہے باہر آ جائے گی یہاں ڈائی کے ساتھ جیسے فضی ہوئی ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی اور دکت آ رہی ہے تو آپ اس کی جو چال ہے یہاں سے یہ چال بھی کھول سکتے ہیں اور چال کھول کے آپ تھوڑا اس کو چوٹ مارے تو اس سے بھی آپ کی جو پریس ہے وہ نکل سکتی ہے اور ایک آپ نے یہاں بول آپ کا بال سکری ہوئا ہے اس کا یہ چیک نٹ ہے تو اس کو بھی لوج کر کے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر کیونکہ کچھ پوائنٹوں پر ہی فضی ہوتی ہے جب بھی کبھی فضی ہے پریس تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سبھی جگہ سے لوج کرو گے تو اس سے ہے کہ ہی ڈائی کے اوپر جو بیٹ پڑا ہوا جور پر لگا ہوا ہے تو وہ تھوڑا کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا جیسے آپ اس کو کھولو گے تھوڑا سا یہ پوائنٹوں میں جائے ایک آدھے ایم ایم میں اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی لوج ہو گیا تو آپ کا جو ہے کی ڈائی ہے نکل سکتی ہے ڈائی ہے جو وہ آپ کی نکل سکتی ہے تو آپ کی پریس ہے جو فری ہو سکتی ہے تو جو آپ نے چال کھولنا ہے تو چال کھولنے کے بعد یہ دانتیں چروڑ نکال لیں اس کے اندر سے تقریبا تقریبا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ڈائی کو تو تھوڑی ڈھیل دینی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی بیٹ پڑا ہے وہ کم سے کم ہو جائے جیسے آپ اس کو لوج کرو گے تو اس سے بھی تھوڑا سا یہ جب ہم آگے پیچھے جھٹکا دیں گے پریس کو چلا کے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا لوج ہونے کے کارم تھوڑا ہی ضرور ہو جائے تو میں تو آپ کو جیسے بتا دیئے کہ پیکنگ کا جوڑ دھیان رکھیں اگر آپ نے پیکنگ لگائی ہوگی تو پیکنگ سے آپ کی جو ڈائی ہے بہت ہی آسانی سے نکل جائے گی کیونکہ جو پیکنگ ہے اس کو کسی بھی طرح آپ چوٹ مار کے گھن سے چوٹ مار کے آپ نکال سکتے ہو اور ایک بات کا دیان رکھیں آپ نے یہ بریک کو بھی لوج کر دینا ہے کیونکہ بریک بھی اس کو تھوڑا پکڑے رکھے گی تو اس کو آپ تھوڑا لوج کر دوگے اس سے بھی آپ کی جو پریس ہے وہ تھوڑا جلدی موو کر جائے گی جس سے تھوڑا آپ کا نکلنے میں تھوڑا آسانی رہے گا اور ایک بات اور جو آپ کی جو پریس کی جو چال ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا کہ اگر آپ نے چال زیادہ سے زیادہ کر دی ہے بہت زیادہ کر دی ہے تو ہو سکتا کہ آپ کی جو ڈائی ہے اس کے اوپر زیادہ پریشر پڑ جائے تو نکلنے میں تھوڑا مشکل کرے اگر اس کی چال کم ہوگی تو وہ جلدی پریس نکل جاتی ہے اگر اس کی چال زیادہ لمبی آپ نے نہیں کی ہوگی جیسے آپ دو انچی تین انچی جان چار انچی کرتے ہو تو اگر آپ کی چار انچی ہے تو اس کی زیادہ سٹوک لمبی ہونے کے کارن اس کو زیادہ لوڑ دینا پڑے گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بڑا آپ کا ویلہ جو اس کو کسی طرح سے روٹیٹ کیا جائے اور بیک سیڈ کے لئے اگر جھڑکا لینے کے بعد بھی نہیں نکل رہی جب آپ نے اس کے اندر چابی کو الٹا ڈال دیا اور آپ جو لگا رہے ہو تو اس کے بعد بھی نکلنے کا کوشش کر رہے ہو تو نہیں نکل رہی تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کسی پرکار سے دونوں طرف جیک لگانے ہیں دونوں طرف جب آپ دونوں طرف یہ دھلی کر دوگے دھلی کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے بیک سیڈ سے یہاں سے پرس کے بیک سیڈ سے یہاں سے ایک جیک لگانا ہے یہاں پہ کوئی چیل لگانے کے بعد یہاں پہ جس سے آپ کا جیک ہے اگر آپ کو پریس چلانی پر جائے تو آپ کا جو جیک ہے وہ کئی فسے نہ اور ایکسیڈنٹ نہ کرے تو یہ کوشش ہوگی جو آپ کا رہم ہے تو یہ تھوڑا باہر کو آئے جیسے آپ کا تھوڑا باہر کو آنے کی کوشش کرے گا اور جو آپ کا بالسکریو ہے یہاں سے اپنے آپ موو کر لے گا ایک سیڈ جیک لگانے کے بعد آپ دائی کو چوڑ مار سکتے ہیں اپنے سیڈ کو جس سے یہ آپ کو موو کرے گی تب یہاں پہ جو بالسکریو کی گولی ہے وہ بھی موو کر جائے گی بھی تھوڑا کیونکہ یہ تھوڑا فری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو موو کرے گی تو یہاں سے بھی تھوڑا فسلے گی اور یہاں سے کنیکٹر آڈ سے بھی تھوڑا فسل کے یہ تھوڑا موو کرے گا باہر کو آئے گا جس سے آپ کا جو بچہ ہے بلکل تھوڑا باہر کو آ جائے گا جس سے آپ کی ڈائی ہے جو نکل سکتی ہے بلکل تھوڑا باہر کو ٹیلٹ ہو جائے گا تو ایسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تھوڑا باہر کو آئے تو تھوڑا باہر آ رہا جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر الٹی چا بھی لگاؤ گے تو تب بھی آپ کے نکلنے کے جو چانس ہے بڑھ جاتے ہیں تو یہاں سے لوج ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کو بیک سیٹ سے دھوانے کی کوشش کرنی ہے اگر پھر بھی آپ کی دکت نہیں ہو رہی دکت آپ کی تو پھر آپ نے کیا کرنا کی اس کے نیچے دونوں طرف یہاں پہ جیک لگانے ہیں تو ج جیک کو تھوڑا پریشر دینا ہے جیک ہائیڈرولوکی ہونے چاہیے تو جس سے آپ کا یہ بٹا ہے جو تو یہ تھوڑا سا کوشش ہو جائے گی تھوڑا سا اوپر کو مطلب کی ایک آدھا ایمم بھی اوپر ہو جائے گا تب بھی آپ اس کو چوڑ مار کے جو ڈائی کو نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کی یہ چابی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سنگل چابی ہو مطلب جیسے دبل چابی ہو تو کافی چانس سے نکل لیں اگر سنگل ہے تو پھر آپ کو ایک وار گیر اتارنا پڑے گ پھر اتارنے کے بعد یہ بوش بھی آپ کو باہر نکالنا پڑے گا اور باہر نکالنے کے بعد آپ نے یہ بڑی چابی ہے جو باہر نکال لینی ہے پھر سے دوبارہ یہ کھالی بوش ہے جو اس کو دوبارہ سے لگا دینا چابی نہیں لگانی چابی آپ نے باہر سے لگانی ہے ادھر سے why Auth is it is in edhre سے پکڑنا ہے ادھر سے آپ نے جب nou stable door سے ڈ tienes l dher lager دو گے لگانے کے بعد آپ نے اک employers گھومانے کی کوشش کرنی جب دیر پورے چکر پکڑیں تو یہ کوبر کل جس سے آپ اپنی فریس کو نکال سکتے ہیں اور آپ دھیان رکھیں کہ یہاں مالے بوش لوج نہ ہو یہ مالے بوش لوج ہو تب بھی اگر یہاں اپنی کیم کے اندر کے اندر یہاں پہ جہاں سے ہم چال چینج کرتے ہیں اگر اس کے بھی اندر سے بوش لوج جائیں تب بھی آپ کے چانس ہے جو فریس کے زیادہ بن جاتے ہیں فسنے کے کیونکہ یہاں پہ جو جتنی ڈھیل رہتی ہے تو تو اس سے پورا پروپر پتہ نہیں لگتا کہ پریس کے اوپر ڈائی کے اوپر ہمارا جو لوڈ ہے پورا پروپر بن ریک نہیں کی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پریس کی جو طاقت ہے کم ہو جاتی ہے جب یہ چلے گی پریس سے نیچے آئے گی تو یہ آدھا جھڑکہ خالی اوپر کو لے لے گی اور کچھ دیگلے اس کے اندر ہوگی اس کی وجہ سے ہی تو یہ کچھ دو تین کار نے جن سے یہ دکت بن جاتی ہے کہ پریس آ جائے تو آپ کو نکالنی مشکل ہو جائے گی تو اس کے بعد لاسٹ آپ نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائی کے اندر کی پیکنگ ہے جو کار نہیں پڑے گی جس سے آپ پریس کو نکال سکتے ہیں پہلے کوشش کریں کہ ان کارنوں سے آپ پریس کو نکال سکتے ہیں جس سے آپ کی جو پریس ہے نکال سکتی ہے بیسے میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو ڈالی ہیں ابھی تو ہماری کوئی پریس پاسی نہیں پہلے جو ہماری پریس پاسی تھی اس میں ہم نے دو تین ویڈیو ڈالی ہیں آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کی ہم نے کس طرح سے اس کو نکالا تھا اور کس طرح سے ہم نے اس کے اندر یہاں پہ جو چابی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اُلٹا کر کے لگا کے پریس کو باہر نکال لیا تھا تو اس طرح سے آپ پریس کو نکال سکتے ہیں تو باقی آپ کو ویڈیو بچی لگی ہو تو دوست کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائج کریں ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے جیسے جو آپ کی پراؤلم ہے آپ پراؤلم کو پراؤلم کر سکتے ہیں